خوش آمدید عجب اتفاق ہے کہ آئین کی گولڈن جوبلی کا موقع ہے اور پاکستانی سیاست و عدالت میں سیاسی جو آپ دیکھ رہے ہیں گرمہ گرمی وہ بھی اروج پر ہے اور اسی مسویدے پر ساری گرمہ گرمی ہو رہی ہے آج کی ہنگامہ خیز سیاست کا پچاس سال پہلے کی جو صورتحال ہے اس سے گرم کمپاریزن کریں معاظنہ کریں تو بہت سی باتیں ملتی جلتی دکھائی دیں گی سیاسی تقسیم تناؤ شخصیات کا ٹکراؤ جماعتی جو تصادم ہیں دونوں ادوار میں ایک جیسا نظر آئے گا لیکن کیا موجودہ دور کے تناؤ کا انجام پچھلے دور کی طرز پر ہو سکے گا انیس سو تہتر میں بھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان براہ راستہ سادم کا جو محول تھا آپ کو پتہ ہے ایسے میں اب ایک برس کی جو طویل اور صبر آزمہ کشمکش کے بعد کہہ لے کہ متفقہ آئین کا منظور ہو جانا میرے خیال سے کسی موجزے سے کم نہیں تھا اور یہ یوں ممکن ہوا کہ ساری کی ساری سیاسی کے عادت اپنے اقتلافت بلا کر آئینی سمجھوتے پر راضی ہو گئی اور آج کے حالات کی طرح نہیں کہ جہاں سمجھوتا تو دور کی بات کوئی ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہ ہو اور قومی سمجھنے میں پیپس پارٹی کو دو تہائی اکثریت حاصل تھی پھر بھی زلفکار علی بھٹو نے متفقہ آئین کے لیے اپوزیشن کی جانب تعاون کا ہاتھ بڑھایا اور آج حکومت بڑے زورو شور سے آئین کی گولڈن جوبلی منا رہی ہے ذرا خالق آئین کے اس رویے کو بھی اپنانے کی کوشش کی جائے نا جب آئین کی منظوری کے لیے ووٹنگ ہوئی تو ایک سو چیاسی میں سے آپ دیکھ لیں ایک سو چیالیس میں سے ایک سو سنتیس ارہکین نے تمام جھگڑے پسے پوش ڈال کر آئین کے حق میں ووٹ دے دیا مگر اس کے بعد کیا ہوتا رہا یہ سب بھی تاریخ کا حصہ ہے آئین کے پچاس برسوں میں بیس سال آمریت کے سائے تلے گزر گئے جس نے چاہا اپنی مرضی کی طرح میم کی اور آئین کی پارلیمانی اور جمہوری روح کو بدل کر رکھ دیا آج بھی پاکستان کے آئین میں شرافیہ کی نمائنگی زیادہ ہے جبکہ پسے ہوئے اور محروم طبقات کی نمائنگی بہت ہی کام ہے اور شاید یہی بجائے کہ اکثریت یا تو کتاروں میں لگ کر آٹا کرید رہی ہوتی ہے سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی کی قید سے گزر رہی ہے اور جو باسر طبقات ہیں وہ آج بھی آئین کو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور جو غریب ہے اس کا جو تذکرہ ہے وہ بھی نہیں ہوتا کیا یہ اچھا ہوتا اگر آئین کی جو جمہوری روح ہے اس کو تمزور کرنے کے بجائے محروم جو طبقات ہیں ان کی الگ سے نمائنگی کا نظام ہوتا بلدیاتی نظام کے بارے میں آئینی زمانت ہوتی کاش کہ آج بھی کوئی سب کو یکجہ کر کے ایک کر کے ملک کی خاطر سوچتا اس ملک کی خاطر سوچتا اس کی عوام کی خاطر سوچتا مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا اور اب بات کرتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے اس کی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزر شرف صاحب کی زیرے سے دارت آئین کی جو گولڈن جوبلی ہے اس کی مناسبت سے آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور آج یہ عدالتی اصلاحات سے متعلق پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دو ہزار تئیس کو کسرے ترائی سے منظور کیا گیا جسے وزیر قانون آزم نظیر تارت صاحب نے پیش کیا اب ایوان میں جو بل ہے اس کو شکبار منظور بھی کیا گیا اور اس دوران پی ٹیہ کے جو راکین نے آپ نے دیکھا کہ شدید انہوں نے احتجاج کیا بل کی کوپنیاں پھاڑ کر ڈائس کی جانب پھینکی وزیر اعظم کی جو موپنیں خصوصی ہیں انہوں نے کیا کیا جی عدالتی اصلاحات سے متعلق جو بل ہے اس میں مزید ترمیم پیش کر دی جس کے مطابق قانون کے منظوری کے بعد ججز کمیٹی کا جو اجلاس ہے قوائد و ذوابت تیہ کرنے پر بلایا جائے گا اور قوائد کے منظوری تک ججز جو کمیٹی اس کا اجلاس چیف جسس یا کوئی بھی جج بلا سکے گا اور ایوان نے پیش کردہ نئی ترامیم کو بھی کسرے ترائی سے منظور کر لیا اور اسی دوران جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی پیش کردہ ترمیم کو ایوان نے کسرے ترائی سے مسترد کر دیا ترائی صاحب نے جماعت اسلامی کے مجوزہ درامیم کی مخالفت کی مشتاق احمد نے کہا کہ جی جو پرسن سپیسیفک قانون سازی ہے وہ ہونی نہیں چاہیے مقصود شخصیات کے لیے قانون سازی نہیں ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وفاق اور چاروں صبحوں میں ایک ہی روز انتخابات کرانے کی قرارداد وفاق کی وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کی اور عام انتخابات ایک ہی روز کرانے کی جو دوسری قرارداد ہے وہ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے پیش کی وفاق اور چاروں صبحوں میں ایک ہی روز انتخابات کرانے کی قرارداد مشترکہ اجلاس میں منظور کر لی گئی جس کے بعد اجلاس کو پندرہ ماہ شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا تو آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں متنازق عنون سازی کر کے آئینے پاکستان کی گولڈن جوبلی کو نہ صرف چار چاند لگا دیے گئے بلکہ بہت سے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے کون دے گا جواب سوالات تو بہت ہیں بات کرنے کے لئے میرے ساتھ مہمان موجود ہیں